معزز دوستو پانی زندگی کے لیے ضروری ہے ہمارے سیارے کی زیادہ تر سطح پانی سے ڈھکی ہوئی ہے اور ہمارے اپنے جسم میں سے زیادہ تر پانی ہے تاہم بعض اوقات وہ چیز جس نے ہمیں زندگی بخشی خواہ و خراب موسم انسانی غلطی آخالص بدقسمتی کی وجہ سے ہو ایک محلک ہتھیار بن جاتی ہے ایچ ایم ایس ٹائٹینک آئیے سب کے سب سے یادگار سمنگری سانیہے کے ساتھ بلے سے شروع کریں پندرہ اپریل انیس سو بارہ کو ایچ ایم ایس ٹائٹینک نیو فاؤنڈ لینڈ کے جنوب مشرق میں انگلینڈ کے ساؤتھ انٹن سے نیو یارک شہر تک اپنے پہلے سفر کے دوران ڈوب گیا ٹائی ٹینک کے برف کے تودے سے تکرانے کے بعد شمالی بہر اوکیانوس کے تھنڈے پانیوں میں تقریباً ایک ہزار پانچ سو افراد ہلاک ہو گئے پورے جہاز کو نیچے جانے میں دو گھنٹے اور چالیس منٹ لگے یعنی انیس سو ستانوے کی جیمز کیمرون کی فلم اصل واقعہ سے زیادہ لمبی ہے 6 دسمبر انیس سو سترہ کی صبح فرانسیسی کارگو جہاز فرانسیسی حکومت کے حکم کے تحت دھماکہ خیز مواد کو نیو یارک شہر سے بورڈو، فرانس، ہیلیفیکس، نووہ سکوشیا کی بندرگاہ کے ذریعے لے جا رہا تھا اس نے نارویجن سٹیم شپ ایس اس ایمو کو گر کر تباہ کر دیا ڈبلو ڈبلو آئی جن کی کوششوں کی وجہ سے بھیڑ بھری بندرگاہ کے درمیان ریکارڈ کیے گئے سب سے بڑے غیر جوہری انسانی ساختہ دھماکے میں ایک ہزار سات سو سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے تقریباً سات ہزار افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے امارتیں آدھے میل کے دائرے میں تباہ ہو گئیں اور آنے والے سنامی نے قریبی ٹفٹر سکوگ میں ایک مقامی قبیلے کو ختم کر دیا ایموی دانا پاز تاہم امن کے وقت کی سب سے محلک سمندری تباہی ایسی ہے جس کے بارے میں زیادہ تر لوگوں نے کبھی نہیں سنا ہوگا فلپائنی فیری ایموی اپاز نے 20 دسمبر 1987 کو تباہی کے وقت جزیرے لیٹے اور دارالحکومت منیلہ کے درمیان ایک راستے کا احاطہ کیا دونا پاز فیری پر زیادہ حجوم تھا اور کچھ رپورٹس کے مطابق اس میں ریڈیو معاصلات کی کمی تھی صرف 26 لوگ زندہ بچ گئے تھے جبکہ 4385 لوگ تاریخ کی بدترین امن کے زمانے کی سمندری آفت میں اپنے انجام کو پہنچے ٹیکساس سٹی ڈیزیسٹر ریاستہ ہے متحدہ کے مجسموں میں سب سے محلک سنتی حادثہ 17 اپریل 19 سو سنٹ علیس کو ٹیکساس سٹی ٹیکساس کی بندرگاہ پر پیش آیا فرانسیسی ریجسٹرڈ بحری جہاز میں آگ لگنے سے اس کے 2300 ٹن امونیم نائٹریٹ کے کارگو کو دھماکے سے اڑا دیا گیا جس سے ایک بڑے پیمانے پر رد عمل پیدا ہوا جو قریبی تیل زخیرہ کرنے کی سہولیات تک پھیل گیا اب تک کے سب سے بڑے غیر جوہری دھماکوں میں سے ایک میں 581 ہلاک ہوئے اور اس کے نتیجے میں ریاستہائے متحدہ کی حکومت کے خلاف فرست کلاس ایکشن کا مقدمہ چلایا گیا ڈپے اوٹ شکاگو ڈیزیسٹر ایک اور فوجی تباہی پورٹ شکاگو کلیفورنیا میں انیس سو چوالیس میں پیش آئے جن عظیم دو کے دوران پیسیفک ٹھیٹر کے لیے بنائے گئے جہاز میں بارود کا سامان لاتے وقت دھماکا ہوا 320 ملہ اور عام شہری ہلاک ہوئے جن میں سے زیادہ تر افریقی امریکی تھے غیر محفوظ حالات کی وجہ سے فوجیوں نے اسلحہ لوڈ کرنے سے انکار کر دیا جسے پورٹ شکاگو بغاوت کے نام سے جانا جاتا تھا پچاس افراد کو بحریہ نے پندرہ سال تک جبری مشقت کے لیے کوٹ مارشل کیا حالانکہ ان میں سے زیادہ تر کوٹ رومین انتظامیہ کے دوران انیس سو چیالیس تک رہا کر دیا گیا تھا ڈراؤننگ او سلٹینہ سلطانہ دریائے میں سی سی پی کی ایک بھاپ بھوٹ تھی جسے 1863 میں بنایا گیا تھا دو سال تک اس نے لوزیانہ میں سنٹ لوئیس، مسوری اور نیو اور لینس کے درمیان کے راستے کا احاطہ کیا اس نے امریکی خانہ جنگی کے دوران کنفیڈریٹ فوجیوں کو بھی منتقل کیا چار سو سے کم مسافروں کو لے جانے کے لیے بنایا گیا سلطانہ وپر دو ہزار سے زیادہ لوگ سوار تھے جب فری کے چار میں سے تین بوائلر میمفیس کے قریب پھٹ گئے ایک ہزار ایک سو انہتر افراد ڈوب گئے جس میں اب تک کی سب سے بدترین سمندری آفت امریکہ میں ہے جنارل سلوکم ڈیزیسٹر پی ایس اے جنارل سلوکم ایک گھومنے پھرنے والا سٹیمر تھا جو انیس وہ صدی کے آخر اور بیس وہ صدی کے آوائل میں نیو یورک سٹی کے علاقے میں سربس کرتا تھا پندرہ جون ایک ہزار نو سو چار کو یہ تقریباً ایک ہزار چار سو مسافروں کو لے کر جا رہا تھا جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے تھے لٹل جرمنی مین ہوتن نے سینک مارکلز ایوی انجلیکل لوٹرن چرچ کی سالانہ پکنک کے لیے سٹیمر میں آگ لگ گئی اور مشرقی دریا میں ڈوب گیا جس سے ایک ہزار اکیس مسافر اور عملہ ہلاک ہو گیا اس واقعے کے بعد لٹل جرمنی کا پڑوس عملی طور پر غائب ہو گیا اور یہ نو نومبر تک نیو یارک شہر کا سب سے بڑا سانیہ رہا ایک ایم وی ایلی ہور چھبیس ستمبر دو ہزار دو کو سینگال کی فیری ایم وی گیلی ایک پرتشدد طوفان کی زد میں آگئی جس نے جہاز کو مزید سمندر میں دھکیل دیا جہاز میں دو ہزار مسافر سوار تھے جو کہ جہاز کو لے جانے کیلئے تیار کیے گئے جہاز سے چار گنہ زیادہ تھا بہت سے لوگ ڈیک پر سو رہے تھے جس سے جہاز کا استحقام متاثر ہو رہا تھا حکومت کی امدادی کاریوائیوں میں چند گھنٹے لگے صرف صرف زندہ بچ جانے والوں کو بچانے میں کامیاب رہے گیمبیا کے ساحل پر اللہ جولہ ریڈوبنے سے مجموعی طور پر ایک ہزار آٹھ سو سار سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے جی دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں شکریہ موسیقی